پاکستان ورسز ساؤت ایفریقہ دوسرا ٹیسٹ میچ پہلے دن کا کھیل آپ کو بتاتے چلیں گے ساؤت ایفریقہ کی کیپٹن ڈوپلی سی جنہوں نے ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ گیا پاکستان نے آج حسن علی کی جگہ پر محمد عباس جبکہ ساؤت ایفریقہ نے مہراج کی جگہ پہ فلینڈر کو شامل کیا پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر لڑکڑا گئی جب فخر زبان صرف ایک رنز بنا کر آؤٹ ہوئے امام علاق نے آٹھ رنز بنائے وہیں شان مسود نے چوالیس رنز کی اننگز کھیلی عزر علی صرف دو رنز بنا سکے اور اگر بات کی جائے اسد شفیق کی تو اسد شفیق نے بیس رنز بنائے اگر بات کریں بابر آزم کی تو وہ بھی آج وکڑ پر نہ ٹھہر سکے اور صرف دو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق دوسرے سیشن کا کھیل جا رہی ہے اور پاکستان نے چھے وکڑ پر ایک سو چھپن رنز سکور کر لیے ہیں کپتان سرفراز احمد کچھ ہاتھ تک وکڑ پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ چھپن رنز پر بیٹنگ کر رہے ہیں اس وقت جبکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستانی فاسٹ بولر محمد آمیر تو فرنڈز یہ ہیں آپ تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس تو جیسے جیسے نیو اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر ویڈیو اچھی لگ گیا تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور مزید نیو اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی